ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا دوست عاصف لکھنوں سے آپ کے ساتھ ہے بہت بہت سواگت ایک ایسے چینل پر جس پر بارہ ہزار سے زیادہ سبسکرائبر بہت کم سمیہ میں 450 لگ بھنگ ویڈیوز اور دھیر ساری شکہ ہم نائیں آپ لوگوں کی بدھائی آپ لوگوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک کی پریپوزیشنز کی آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ پریپوزیشنز کتنا ایمپورٹنٹ رول آدھا کرتے ہیں وارکی کے مرمانگ میں ہر کومٹیٹیو اگزام میں اس کے کوششنز ہوتے ہیں ہر ایکڈیمکس میں اگر آپ دیکھئے چاہے کوئی بھی کلاس لیے بہت ارلی شٹیز سے میرے کال میں سٹنڈرڈ تھوڑ آن وارڈز پریپوزیشن کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن یہ کلاس بڑا ایریہ ہے اس لیے بچوں میں کنفیوزن بہت زیادہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو تھہر کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس میں میں کافی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس سریز میں کیونکہ بڑا فیلڈ ہے اس وجہ سے اور ان کو میں دو طرح سکھاؤں گا ایک تو پریکٹس کے مادیم سے واقعوں کی پریکٹس پریپوزیشن فیل کرنا اور ایک طرف میں اس کے رولز بھی بتاتا چلوں گا دو الگ الگ طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گے ایک طرف آپ کو رولز چلیں گے اور دوسری طرف مشت سنٹینز ہوں گے جن میں پریپوزیشن کو بھرنا ہوگا سب سے پہلے چیز پریپوزیشن ہوتا کیا ہے بھائی دیکھئے اس کی پریباشہ ہے پریپوزیشن وہ شبت ہے جو ناؤن یا پروناؤن کے پہلے پریوک کیے جاتے ہیں سب سے پہلی شبت کیا ہے پریپوزیشن ہمیشہ ناؤن یا پروناؤن کے پہلے لگایا جائے گا جس ناؤن یا پروناؤن کے پہلے یہ پریپوزیشن لگا ہوگا یہ اس ناؤن یا پروناؤن کا سمبند واقع میں آئی کسی اور چیز سے جوڑے گا سمجھنا پریپوزیشن سنیم ناؤن یا پروناؤن کے پہلے لگایا جائے گا پریپوزیشن ویل بی پلیسڈ پریپوزیشن ویل آلویس بی پلیسڈ بی پور ناؤن یا پروناؤن بی پروناؤن یا پریپوزیشن پریپوزیشن لگا ہوگا دیس پریپوزیشن ویل تل دیریلیشن آف دیس ناؤن یا پروناؤن بی پروناؤن یا پریپوزیشن اگر آدھار مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو سوننیا جائے گا تو یہ ناؤن سمبند بتانے والے شبد سمبند جوڑتے ہیں دو چیزوں کا واقع میں پریپوزیشنس دیکھیں ان کے رولز ہوتے ہیں لیکن کیول رول جان کر کے کوئی بھی ویقتی ماسٹری حاصل نہیں کر سکتا کاراں کیا ہے کہ رولز تو ایک طرف ہیں لیکن دوسری طرف ایک چیز اور بھی ہے کہ سرٹین ناؤنس سرٹین ورپس اور سرٹین ایڈجیکٹیوز کے بعد ایک وشیس پریپوزیشن ہی آئے گا یہ بھی ایک رول ہے اس کی بہت لمبی چولی لسٹ ہے کافی ناؤنس ہیں ان کے بعد یہی پریپوزیشن آئے گا کافی ورپس ہیں جن کے پاس ایک سپیسیفک پریپوزیشن ہی آئے گا اس لیے اگر میں اپنے انبھو کی بات کروں جو بھی میرے پاس تھوڑا بہت انبھو ہیں یدی آپ پریپوزیشن پر کمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رولز تو پڑھ نہیں ہوں گے ہر کتاب میں رولز دیئے ہیں میں بھی پڑھاؤں گا لیکن جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اس طرح سے اتنا زیادہ آپ پر کمانڈ پڑھے گا دوسری بات جب بھی آپ انگلیش لکھی ہوئی دیکھیں آپ گوھر کیجئے کہ کون سا پریپوزیشن کہاں پہ لگ رہا ہے اور اپنے پرسنل نورس بناتے چلے کوئی بھی وقتی بولے گوھر تو سنیں لیکن وہ وقتی جس کی انگریزی اچھی ہو ٹھیک ہے ہر وقتی نہیں کیونکہ میں نے یہ پایا ہے کہ کافی زیادہ غلطیاں لوگ بولتے سمیں پریپوزیشن کی کرتے ہیں شد انگریزی بولنے والے کی بات کر رہا ہوں جدی آپ گوھر کریں گے تو آپ کو پریپوزیشن ضرور سمجھ میں آ جائے گا ان ویڈیوز میں ایک طرف یہ پریکٹس سیٹ چلیں گے دیکھیں سب سے پہنے میں ہٹ رہا ہوں آپ اس کا سکرین شاٹ لیجئے اور ایمانداری سے اس کو فیل کیجئے اب میں ایک ایک سنٹنس سمجھاؤں گا آپ یہ نہ سوچے گا کہ جب سر پورا بھر دیں گے تو میں سکرین شاٹ لے لوں گا میں راجہ بن جاؤں گا نہ میں ایک ایک واقع کی ہنڈی بتاؤں گا اور وہ پارٹکولر پریپوزیشن کیوں یوز ہوا یہ بتاؤں گا دیکھیں شاٹ کٹ ہر جگہ نہیں چلتے ہیں سیکھنے میں شاٹ کٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا آپ چیزیں سمجھ نہیں پائیں گے میں پوری مہنس سے پڑھاؤں گا اور عشور نے چاہا تو یادی آپ نے یہ ویڈیو دہر سے دیکھا تو آپ کو وہ پریپوزیشن جیون بھرکٹی دیماغ میں انشٹل ہو جائے گا بیٹ جائے گا ٹھیک ہے چلو چلو پہلا سنٹس لیتے ہیں شام اگریڈ ڈیش می ڈیش 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 شام سہمت ہو گیا یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یہاں پہ آئے گا ویٹھ می جب بھی اگری کے بعد کوئی انڈیریکٹ آبجیکٹ آ جائے یعنی سجیو کر تو کیا لگاؤگے ویٹھ می شام اگریڈ ویٹھ می شام مجھ سے سہمت ہو گیا on that point اس بات پر یہاں پہ point کا مطلب ہے بات شام اس بات پر مجھ سے سہمت ہو گیا کبھی بھی بات چیت چل لہی ہو آپ کو کہنا ہے میں آپ سے سہمت رہوں آپ اے گا i agree with you you کیا ہے سجیو چیز ہے تو agree کے بعد یدی کوئی سجیو چیز آ جائے کوئی ناؤن یا پرو ناؤن آئے جو living ہو تو آپ کیا لگائیں گے ویٹھ لگائیں گے سمجھے آیا آگے آگے روکھے did he not agree dash your proposal کیا وہ تمہارے proposal سے سہمت نہیں تھا اب یہاں پہ کیا لگے گا did he not agree to your proposal did he not agree to your proposal to کیوں لگا کیونکہ your proposal direct object ہے نرجیو کرم ہے تو یہ چیز یاد رکھے گا کہ agree کے بعد اگر me آ جائے you آ جائے تو with اور کوئی اس طرح کی چیز آ جائے جیسے your proposal تو کیا لگائیں گے to لگائیں گے ٹھیک ہے clear ہوا آگے باتے ہیں he died ڈیش نیمونیا بھائیہ یہ اس پہلنگ بھی تیار کر لو بہت ایمپورٹنٹ ہے پی این ای یو ایم او این آئیے نیمونیا یا پی سائلنٹ ہے یدی کوئی ویختی کارل بتائے جائے جیسے کوئی بیماری آ دی کیوں مرہ ایک کارل بتائے جا رہا ہے اور اس میں بیماری آ جائے تب کیا لگے گا off o f off he died off نیمونیا یعنی کی اس کی نیمونیا سے ہوئی تھی many people die hunger یا thirst بھوک یا پیاس سے اگر کسی کی موت ہو تو کیا لگتا ہے بھائیہ یہاں پر بھی off لگتا ہے many people die یہ present indefinite ان سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں بہت سے لوگوں کی مرتی ہوتی ہے بھوک سے یا پیاس سے تو میں نے اتوا کیا ہوا ہے جب بھی ہنگر یا thirst آ جائے ڈائی کے بعد تو کیا لگائیں گے off لگائیں گے بچوں o f off لگائیں گے she died grief مانے کیا ہوتا ہے g r i e f grief مانے ہوتا ہے دکھ وہ دکھ سے مر گئی یہاں بھی off لگتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بات آپ یاد رکھے گا کہ اگر کوئی بیماری سے مر جائے کوئی بھوک یا پیاس سے مرے دکھ سے مرے تو آپ کیا لگائیں گے off لگائیں گے جیسے he died of cancer he died of cancer کا مطلب وہ cancer سے مرا تھا ٹک ہے یہ یاد رکھئے گا ڈائی تو ہوا تھا جکل چیز ہے اس لئے میں نے ڈائی کے سبھی پرکار کے فارمز لیے ہیں اور آپ کو پتہ چل سکے یہاں دیکھنا یہاں دیکھنا دیکھو اب اگلا واقع ہے تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی بیماری سے اگر مر جائے کوئی ہنگر سے مرے کوئی تھوشٹے مرے یا گریب سے مرے تو off یہ لیکن اگر وہ کوئی کرمچاری لاپروہی سے مرا ہے تک بچوں آپ کو جان کے تاجو ہوگا کہ اس میں تھرو آئے گا تی ایچ آر او یو جی ایچ تی ایچ آر او یو جی ایچ تھرو آئے گا دیکھ ورکر ڈائیڈ تھرو نکلیٹ سمجھ میں آنے پڑھتے ہیں اس طرح سے اپنی اخصائیزز آپ کو دوں گا کہ آپ دہر سے دیکھئے گا اور آپ کے پتہ ہو جائیں گے اور دوسری طرف آگر سے ویڈیوز آئیں گے جس میں میں رول سمجھاؤں گا آنے پڑھتے ہیں ہی ڈائیڈ ڈیش ہیس کنڈری اس میں فور آتا ہے وہ اپنے دیش کے لیے اس نے جان دی اس کی ملتی کیوں ہوئی دیش کیا لگے گا فور لگے گا ہی ڈائیڈ فور ہیس کنڈری اسی طرح سے بلیف مانے وشواس یا بھروسہ یا مد کوئی ویقتی اگر اپنے وشواس کے لیے جان دیتا ہے تب بھی فور لگے گا ہی ڈائیڈ فور ہیس بلیف یہ سب چیزیں آپ کو ضرور اچھا مد بھی کر رہے ہوں گی یار کتونے نیم ہے لیکن بہت آسان ہے دھیرے دھیرے دیکھیں گے سب سوڑ جائے گا اب دیکھو اگر کوئی ویقتی وند و او ڈی وند مانے ایف آر او ایم فرام آئے گا بچوں ہی ڈائیڈ فرام او وند یعنی کی وہ کھاؤ سے مرا کیا کہیں گے وہ کھاؤ سے مرا وند مانے کھاؤ ہی ڈائیڈ ڈیش وائلنس وائلنس مانے کیا ہوتا ہے وائلنس مانے ہوتا ہے بچوں ہنسا وی آئی او ای 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 سی بہت شبد ملیں بہت ملیں پرپوزیشن بھی پکا ہو تیز بھی سیکھیں بھا بھی سیکھیں گے سوی سائیڈ اس کو کیا بولتے ہیں بچوں سوی سائیڈ سوی سائیڈ س یو آئی س آئی ڈی بہت لوگ سو سو سائیڈ بولتے ہیں سو سائیڈ 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 سوی سائیڈ تو ہی ڈائیڈ اب یہاں پہ بھائی آتا ہے اگر کسی بھی ویقتی کا دیہان ہنسا سے ہو ہنسا کی وجہ سے ہو یا آت بھتیا کی وجہ سے ہو تو بھائی اور بہنو بھائی لگائیے گا ٹھیک ہے اب دیکھو اور دو واقع ہے ایک ہے ہی ڈائیڈ ڈیش بیٹل بیٹل مطلب ہوتا ہے یدھ بی ای ڈی ڈی اس میں ان آئے گا وہ یدھ میں مرا تھا ہی ڈائیڈ ان بیٹل اس کے مربط اس کے بستر میں ہوئی تھی ان آئے گا یہاں پہ ان کا مطلب میں ہی ڈائیڈ ان ہی بیٹل پھر سے ایک بار یہ ڈائی کیونکہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ورب ہے اور اس کی اکثر اس کے کوششنز آئیں گے آپ کے اگزام میں تو میں آپ کو ایک بار پھر سے سپش کر دوں یدی کسی بیٹل بیماری کے کارن ہو جیسے نیمونیا کینسر ہارٹ اٹیک تو آف لگائیے گا کیا لگائیں گے آف ہی ڈائیڈ آف یدی کسی بیٹل کی مرط چون یدی کسی بیٹل لا پروہی کی وجہ سے ہو تو تھرو لگانا تی ایچ آر او یو جی ہے جی کوئی بیٹل دیش کے لیے جان دے یا اپنے بلیف کے لیے جان دے تو فور لگانا یدی کسی بیٹل کی مرط گھاؤ کی وجہ سے ہو تو فرام لگانا اور یدی کسی بیٹل کی مرط ہنسا یا آت میں ہتیا کی وجہ سے ہو تو بھائی لگانا یدی کوئی بیٹل یدھ میں یا بستر میں اس کی مرط ہو تو اند لگانا مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کوئی چیز سوئل میں آئی ہوگی آگے پڑھنے سے پہلے کچھ نائن ڈبل 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 صبح کے سمئے سات سے بارہ آدھے آدھے گھنٹے کی کلاس دیتا ہوں فون کے دوارہ بلکل آپ لگے گا آپ سامنے بیٹھ میں میں آپ پڑھا رہا ہوں وائس کال کے دور پڑھ ہوں کہیں پہ بھی ہوں آپ ہندوستان میں آپ مجھ سے پڑھ سکتے ہیں اور بہت نومینل فیس لیتا ہوں بہت ریزنیبل افورڈیبل فیس ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے گرامر پڑھ سکتے ہیں سامنے تا لوگ آدھے پیپر حل کرنا چاہے ان سب سرویس کے لیے آپ ان کلاس کی مدد لے سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا پرگرام ملے گا آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنا نام لکھنا ہے اپنا پلیس لکھنا ہے اور ٹیوشن لکھنا ہے میں آپ کو ڈیمو کلاس بھی دوں دوں گا اچھا لگے تو آپ پڑی چلو آگے بڑھتے مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آگے بڑھتے ہیں why don't you act dash my advice تم میری صلاح پر کام کیوں نہیں کرتے ہو act کے بعد upon آئے گا you p o n upon my advice I had warned you the danger میں نے تمہیں چتاؤنی ڈیت کی خطرے کی کی کے لیے warn کے بات کی آتا ہے off آتا ہے warn ایسی verb ہے اس کے بات کی آئے گا off آئے گا ٹھیک ہے اب ایک چیزہ اور سمجھ لیجی جن شبدوں کے لیے لگتا ہے جیسے یہاں جو ہے وہ off کا object ہے object دو چیزوں کے ہوتے ہیں verb کی object ہوتے ہیں اور preposition کی object ہوتے ہیں جس noun یا pronoun سے پہلے preposition لگتا ہے وہ noun یا pronoun اُس preposition کا object کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آئے وقت he prevented p r e v e and prevent منہ روک نہ منہ کرنا اور he prevented me اس نے مجھے منہ کیا entering the room enter مانے پرویش کرنا یاد رکھئے گا enter کے بعد بہت سے بچے in یا into لگاتے ہیں enter کے بعد کوئی prevention نہیں آتا ہے جیسے میں نے کمرے میں پرویش کیا enter the room into مت لگانا غلط ہو جائے ٹھیک ہے اب یاد رکھو کہ prevent کے بعد ہمیشہ from آتا ہے from منہ say he prevented me from f r o m تو یہ ساتھ میں چلنا والا preposition ہے prevent کے بعد کیا آئے گا from آم اس نے مجھے رکا کمرے میں گھسنے سے he prevented me from entering the room they were laughing way ہس رہے تھے یہ past continuous tense ہے my jokes میرے چھٹکلوں پر پر کے لئے add آئے گا laugh کے ساتھ کیا لگتا ہے add لگتا ہے they were laughing at my jokes way میرے چھٹکلوں پر ہس رہے تھے he is afraid afraid adjective ہوتا ہے stray dogs پہلے stray s t r a y stray man a vara a vara pashu stray dogs matlab a vara kutte af afraid کے بعد بچوں off آئے گا آئے گا آئے آف afraid کے بعد ہمیشہ آئے گا off he is afraid of stray dogs کا مطلب ہے وہ آوارہ کتوں سے ڈرتا ہے یہ بات ہی بہت important ہوتے ہیں جیسے کیا تم کتوں سے ڈرتے ہو سو آئے پاس آئے خود آئے 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 آئی گیٹ ریڈ آر آئی ڈی ریڈ آر آئی ڈی ہم گیٹ ریڈ آف ہمیشہ ساتھ میں چلے گا اس کے بعد آف آلے گا اس کا مطبع ہوتا ہے چھٹکارہ پانا یہ ایڈیم ہے گیٹ ریڈ آف تو ریڈ اگر گیٹ ریڈ آئے تو کیا لگا دو گے آف لگا دو گے یہ پورا ہو گیا اب ہم یہاں پہ آگے پلیں گے آگے پلنے سے پہلے ایک اور جانکاری شیئر کرنا چاہوں گا آپ جیسے کی جانتے ہیں میں لکھنوں میں کافی ورشوں سے ایک سپوکن انگلیش کا انسٹیوٹ چلا رہا ہوں سپنسہ پروت جو گرامر تین مہینے میں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اس کی میں نے ایک بہترین پیڈی اف تیار کی ہے یہ ایک سو ایک چیپٹر والی ایک سو تیس پیج اور آٹھ اس میں پیڈی اف ہیں الگ الگ سیکشنز ہیں اور اس کی قیمت ماتر فائیو ہنڈڈ روپیز ہے ایک اور پیڈی اف میں نے بنائی ہے دو ہزار انگلیش کے سب سے امپورٹنٹ شبدوں کی پیڈی اف ہیں آپ انہیں تیار کر لیں ہر جگہ کام آئیں گے اس کی قیمت بھی ماتر فائیو ہنڈڈ روپیز ہے ایک اور پیڈی اف انہیں تیار کی ہے جو میرے بھائی اور بہن بلکل بگنر ہیں ان کے لئے لگل پانس سو شبد میں نے بنائے ہیں جو انگلیش کے بلکل پرارمبک شبد ہے اس کی قیمت ماتر دو سو روپی ہے جیدی آپ میں سے کوئی بھی یہ پیڈی اف کے سیمپل پیڈی اف لینا چاہے پہلے میں سیمپل پیڈی اف بھیجوں گا آپ کو آپ کو اچھی لگے تو آپ خرید دیے گا کس وارس اپ نمبر پہ وارس اپ کیجئے گا 9335077458 میں آپ کو سیمپل پیڈی اف بھیجوں گا آپ کو اچھی لگے آپ خرید لیجئے گا ٹھیک ہے نائیٹین نمبر ہی واز اینگری اور می وہ مجھ سے ناراض تھا اگر اینگری کے بعد کوئی پروناؤن آجائے پرسٹل پروناؤن تو ویتھ لگئیے گا ہی واز اینگری ویتھ می وہاں مجھ سے ناراض تھا ہی واز اینگری ویتھ می گٹ اینگری مطلب ناراض ہو جانا ہی گھوٹ اینگری ڈیش می وہ مجھ پر ناراض ہو گیا وہ مجھ پر ناراض ہو گیا کیا لگائیں گے اینٹ لگائیں گے ہی گھوٹ اینگری ایٹ می ہی گھوٹ اینگری ایٹ می ہی ایز ایکیوزڈ ایکیوزڈ لیکھ لو شاہد خوب شبد ملیں گے میرے ویڈیوز تک خوب ایک دبل سی یو ایس ای ڈی ایکیوزڈ کا مطلب آرو پی تھفٹ ٹ ای ای ایف ٹی تھفٹ مانے چوری کرنا چوری ناؤ نہیں ہے ایکیوزڈ کے بعد ہمیشہ آف آتا ہے او ایف آف ہی ایز ایکیوزڈ آف تھفٹ کا مطلب وہ چوری کا آرو پی ہے کتنے واج آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گے کھیل کھیل میں سیکھئے ہسی ہسی میں سیکھئے بوجھنا بنائیے ہی ایز اشیمڈ ڈیش ہیز کنڈ ایک ایڈجکٹیو ہے اس کا مطلب شرمندہ کنڈکٹ ایک ناؤن ہے کنڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے چال چلن آچروں کارویہوار کیسے آپ بھی ہاف کرتے ہیں اشیمڈ کے بعد بھی ہمیشہ آف آتا ہے یاد رکھئے گا ہی ایز اشیمڈ آف اس کنڈکٹر وہ اپنے آچروں پر شرمندہ ہے ہی ایز اشیمڈ آف اس کنڈکٹر سمجھا رہے ہیں مزا رہے ہیں اکی ہی ایز پر آوڈ اس ورد اسے اپنی دولت پر گھمنڈ ہے بہت سے لوگ ایک شب یوز کرتے ہیں پراؤڈی پی آر او یو ڈی وائی بچوں یہ کوئی شب ہی نہیں ہوتا ہے پراؤڈ کا مطلب گھمنڈ گرب اہمکار ٹھیک ہے اور گھمنڈی کو بھی پراؤڈ کہا جاتا ہے تو ہی جیسے کہنا ہو بہت گھمنڈی انسان ہے ہی ایزا ویڈ پراؤڈ مان پراؤڈی نہ کہنا اسی طرح سے موٹے کے لوگ فیٹی کہہ دیتے ہیں بھائیہ فیٹی کوئی شب نہیں ہے ہی ایزا فیٹ مان فیٹ مانے ہوتا ہے موٹ آدم ٹکے پراؤڈ موٹ آدم ہی پراؤڈ آف پراؤڈ کے بات کیا آتا ہے آف آتا ہے اس پراؤڈ آف اس ورل اسے اپنی دولت من کھامن مزار راجیش ایز فونڈ فونڈ من شاکین اس کے بات بھی آف آتا ہے راجیش ایز فونڈ آف میوزک راجیش کو میوزی کا شاک ہے ہی ایز کرو اے ڈبل ڈی آئی سی ٹ تی ڈ ٹ ہی 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 ڈ selfies لطی جس کو لط ہو جاتی ہے ٹھیک ہے he is addicted drinking دارو ارو پینہ شراب پینہ addicted کے بعد ہمیں شاہر 2 آتا ہے he is addicted to drinking he is addicted to smoking اگر کوئی بلی اولی پیتا ہو سگرٹ پیتا ہو ٹھیک ہے he is kind ڈیش برڈس این اینی ملس وہ دیالو ہے چڑیوں اور جانوروں کے پرتی کو لے کر کے پرتی کے لیے 2 شبد آتا ہے he is kind to birds and animals آسنا بھی سی یاد ہو جائے گا تیار ہو جائے گا تیار کرنا یاد ہی کرنا ہے سمجھنا ہے the teacher is displeased d i s p l e a s e d ناراض آپرشن ادھیاپک آپرشن ہے آپ سے the teacher is displeased with you آپ سے سے کے لیے with آ رہا ہے یہاں پا ہی the teacher is displeased with you بہت امپورڈن وار کہ وہ اپنے کام میں ویست ہے لوگ in لگا دیتے ہیں غلط ہے کیا لگے گا with لگے گا he is busy with he is busy with his work یہاں پہ میں کے لیے with لگ رہا ہے اسی لیے ہندی سے تھوڑا آئیڈیا لگ سکتا ہے ہنڈڈ پرسنٹ نہیں لگ سکتا کتنا امپورڈن زالہ تر لوگ گلتی کر دیں گے he is busy with his work اس کا ہندی ہے وہ اپنے کام میں ویست ہے میں کے لیے with لگا رہے ہیں انگریزوں نے کہا بتاؤ ہی انوایٹڈ می ڈینر اس نے مجھے ڈینر پر آمنترت کیا پر سنتے ہی ایڈ اور آن کی بجلی جلتی ہے لیکن یہاں دھوکہ کھا جاؤ گے یہاں ٹو لگے گا ٹو بھئیہ ٹو ٹو لگے گا بھائیوں اور میری بہنوں ٹو لگے گا اور اوکو نزدیک بنا لے کہوں کو کوئی کنفیوزن نہ ہو جائے ٹو ٹو ہی انوایٹڈ می ٹو ڈینر ہی انوایٹڈ می ٹو ٹو ٹی اس نے مجھے چائے پر بلایا گانا بھی تھا ایک سو تن فلم میں چائے پر بلایا ہے یاد آگیا ہوگا تو بھائیہ ٹو لگا نا ٹو The dog is faithful وفادار F-A-I-T-H-F-U-L faithful بنے وفادار His master مطلب مالک کیا لگے گا تو The dog is faithful to his master یعنی کی جو کتہ ہے وہ اپنے مالک کے پرتی وفادار ہے تو کا مطلب His master اپنے مالک کے پرتی I pray میں پرتا کرتا ہوں God daily شور کی کیا لگے گا کی سنتے ہی off لوگ لگا دیں گے غلط to لگے گا I pray to God daily I don't believe believe مانے بھروسہ کرنا گھوشٹ مانے بھوت I don't believe in گھوشٹ میں بھوتوں میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں آدموں میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بیس بناو پھر آگے کمٹیٹیو اگزام کے نکال لیں گے ٹھیک ہے واقعے تھوڑے کھڑین ہوں گے لیکن بھلے بھائیہ بیس تو بناو ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں آپ کے چھوٹے بھائیوں اور چھوٹی بہنوں کے لیے بہت لاب پرد ہیں بھائیہ بہت لاب پرد ہیں اگر آپ کو میرا کام اچھا لگے بچوں تو پلیز پلیز شیئر کر دینا یار اور دوسروں کو بتانا یار چینل ہے سالے چار سو ویڈیو ہیں سب کام کے ہیں لگتار اپلوڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے شکریہ 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 شکریہ